اسلام علیکم ڈاکٹر اشار نوند ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک امپورنٹ ٹوپک کے بارے میں کہ آیا بچوں کا ہم سر بنانا چاہیے کہ نہیں جو نو ملود بچے ہوتے ہیں ان کا سر کی شیئر بنانی چاہیے کہ نہیں عموما ہمارے ہم ٹیڈیشن یہی ہے کہ بچوں کا سر بنائی جاتا ہے اور اس کے سر کو اس کے نیچے کوئی سخت چیز رکھ جاتی ہے ایون گاؤں دھیات میں تو اس کے لیے اینڈ ٹائپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی رکھ دی جاتی ہیں تو یہ کیا صحیح ہے کہ نہیں اکثر یہ سواد بچہ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے اندر سر بنانا جو ہے اتنا شدت سے کہ اس کے سر کے نیچے کوئی بہت سخت چیز رکھ جائے ایون اینڈ تک کی چیز رکھ جائے ٹھیک نہیں ہے ریزن کیا ہے کہ بچے جو ہے بہت نرم نازک ہوتا ہے اس کی جلد بہت نرم نازک ہوتی ہے تو اگر آپ بچے کے سر کے ریچے بہت سخت چیز رکھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ بعض افعہ ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر زخم بن جاتے ہیں اور وہاں پی بھی جمع ہو جاتی ہے تو اس سے بچے کو آپ کے بچے میں کافی پیجیدگی پیلا ہو جاتی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچے کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے تو سر بنانا نہیں چاہیے بس یہ ہے کہ سر بنانے کے لیے کچھ آج کل تکیہ ٹائپ کے کچھ ہیڈ کے لیے ملتے ہیں وہ سرکولر ہوتے ہیں تو آپ اس چگہ رہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ بچے کی جو ہے پوزیشن بار بار اس کی چیز کر سکتے ہیں یہ بھی بچے کی سر کی شیپ جو ہے پروپر بنانے میں ہیلپفول ہوتی ہے اسی طرح بچے کو آپ ٹمی ٹائم بھی جے سکتے ہیں یعنی بچے کو پیٹ کے بر لٹا سکتے ہیں لیکن پیٹ کے بھل جو بچے کو آپ نے لٹانا ہے وہ اپنی سپرویجن میں لٹانا ہے تو اس سے بھی بچے کی سر ان کے فرنٹ پر اس کے وزن پڑے گا تو سر اس کا جو ہے وہ گول بنے گا تو میسیج یہی ہے کہ بچے کو سر بنانے کے لیے کوئی اس کے سر کے ہیچے بہت سخت چیز لکھنا اس کے سر کو زور سے بہت دبانا یہ چیزیں بلکل نہیں کرنی آپ اس کے لیے سمپل میر لائک ٹمی ٹائم لائک ریپیٹڈ چینج آف پوزیشن اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے سر کے نیچے جو تکیہ ہوتے ہیں گول ٹائپ کے جس میں بچے کی سر کی پوزیشن ہے وہ مینٹین رہتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تینکیو